نمازکار اس میں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کی سیئے یہ ٹو شاکہ کو آخر کا کامیابی لگی اور کس طرح سے دبل مڈر کی گتھی کو سلجا لیا اور جو اوروپی تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے وش وجید اس کا نام بتایا جا رہا ہے اور اس میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال پولیس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے یہ لائیو تصویریں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں دیر مہینہ پہلے اپنی پتنی کی ہتھیا کر کے سکول میں ہی شب کو خرد برد کر دیا اور اس کے بعد جو ہے اس کے ساتھ جس کو یہ ساتھ عوید سمندوں کا شک تھا اپنے پورو امپلائی اس کی بھی ہتھیا کر دی دو دن پہلے اس کی ہتھیا کی اور سکول میں ہی تیزدار ہتھیاروں سے وار کر کے کس طرح سے کلاری سے کئی وار کرنے کے بعد اس کی ہتھیا کی گئی ہے اور اس میں آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال پولیس کی سی آئی اے ٹو شاکا کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اور وش وجیت اس کو جو ہے گرفتار کر دیا گئے ہیں پہلے اپنی پتنی کی ہتھیا کی دیر مہینہ پہلے اپنی پتنی کی ہتھیا کی اس کو جو ہے شک تھا کہ اس کے پورو ایمپلائی نوین کے ساتھ جو اس کے عویل سمبند ہے جس کے چلتے ہتھیا کر دی گئی اور آپ یہ لائیو تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے کرنال پولیس کے سی آئی اے ٹو ساکا کو اور یہ لائی تصویریں دیکھ سکتے ہیں ویس حجید کو اس سمیں پولیس حراست میں لے لیا گیا ہے دو دو ہتھیاں کر دی گئی دو دو ہتھیاں کر دی گئی اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولیس کس طرح سے اس کو لے کر دیا رہی ہے ہماری آپ سب ہی سپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں بڑی خبر اس سمیں حریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سب ہی سپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں تو عوید سمبندوں کا شک تھا جس کے چلتے ڈیڑھ مہینہ پہلے ہی اپنی ہی پتنی کو مار دیا بچوں کے کھیلنے والے بیٹ سے کہیں وار کیے گئے اور ڈیڑھ دن تک اس کو عدمری حالت میں کمرے میں بند رکھا اب ڈیڑھ دن بعد اس کے پران نکل گئے اس کے بعد اس کو باہر مٹی میں لاکر سکول پریسر میں ہی جو ہے گھی ڈال کر اس کا سنسکار کر دیا گیا اور اس کے بعد اس کی جو راک تھی اس کا جو باقی بچے اپشیش تھے اس کو خرد پرد کر دیا گیا سب سے بڑی بات ہے کہ دو بچے ہیں اس کے بارہ سال اور پندرہ سال جو بچے بھی ان کے ساتھ تھے کس طرح سے ڈرے ہوئے تھے سہمے ہوئے تھے اور اس کے بعد ڈیڑھ مہینے بعد اس کو یہ پتہ چلتا ہے لیکن پتہ پہلے ہی چل گیا تھا اس نے پتری کہتا ہے لیکن ڈیڑھ مہینے بعد اس نے بدلہ لینے کی ٹھانی اپنے ہی سکول کے پورو ایمپلائی جو کرنال کے شیف کلونی گلی نمبر تیرہ کے رہنے والا تھا نوین اس کو بھی جو ہے گھر سے بلا کر اس کی بڑی بہرہ میں شہتیا کی جاتی ہے کلاری سے کئی وار کی جاتے ہیں اور یہاں تک کہ اس کا لنک تک کار دیا جاتا ہے لیکن چب گھر سے گھر والوں نے اس کی گمسودگی کی ریپورٹ درد کرائی اور شخص جیدہ سکول کا جو مالک تھا ویشو جید اس پر ٹھے آیا جس کے بعد کرنال پولیس کی جو ٹیم ہے وہ وہاں پر موقع پر پہنچتی ہے اور دیکھتی ہے کہ سکول کے ہی ایک کمرے میں اس کو لہو لہان حالت میں مریت حالت میں پائے جاتا ہے اور اس کا جو کس طرح سے کلاری جس سے وار کیا گئے تھے وہ بھی وہی سے برامت کی جاتی ہے اور چب سکتی سے پوستات کی جاتی ہے کہ اس کی پتنی آخرکار کہا ہے تب جو ہے سی اے اے ٹو کو ایک اور کامیابی ہاتھ لگتی ہے اور ڈبل مرڈر ڈبل مرڈر کا بڑا کھلاسہ ہوتا ہے اور اس سمیت سی اے اے ٹو کے جو انچارج اور ان کی جو پوری ٹیم ہے وہ اس سمیحہ پر موجود ہیں انسپیکٹر مول لالا مالشت موجود ہیں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے ڈبل مرڈر کی گتھی کو سلجایا ہے ایک بہت ہی حیران کردینے والا ماملہ اگر نوین کی ہتھیا کا ماملہ نکل کر سامنے نہ آتا تو پتنی کو کب ہو اور کس نے مارا یہ تو پتہ ہی نہ چلتا بلکل کیوں گی پہلے ہمیں نوین کی ہتھیا کا ہی پتہ چلا تھا کہ ایک سکول ہے جو نہر کے کنارے ہے اور جو آج کل بند ہے کہ اس میں ایک لڑکے کی ڈیڈ بارڈی پڑھی ہوئی ہے تو جب ہم وہاں موکے پہ پہنچے تو ایڈنٹیفائی نوین ہوا نوین کے گھر والوں نے پتایا کہ یہ ویشف جیت کے ساتھ کل دیکھا گیا تھا ویشف جیت اس کو بلا کے لے کے آیا تھا اور انہوں نے یہ بھی پتایا کہ پہلے ویشف جیت کے ساتھ کام بھی کرتا تھا تو اس کے بعد ہم نے ویشف جیت کا ویر آباؤٹس پتا کیا جو ویشف جیت موکے سے فرار ہو گیا تھا اور پھر ہم نے اس کے بچوں کا پتا کیا بچوں کا پتا لگا کہ وہ ساتھ ہی ہیں ویشف جیت کے پھر ہم نے اس کی پتنی کا پتا کیا کہ اس کو پتا ہوگا کہ کہاں گیا ہے تو پتنی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ملی جب اس کے مائکے میں گئے اس کا گھرونڈا کے پاس کلیڈی گاؤں ہے اس کا لیڈی سے پتا لگا کہ وہ کئی مہینے سے ان کا اپس میں مقدمے بازی چل رہی تھی بھی رکھا تھا کہ مجھ سے بات مت کرنا اس لئے ان کو کوئی پتا نہیں تھا کہ ان کی لڑکی کہاں ہے ٹھیک ہے یا کس حالت میں پھر انہوں نے بتایا کہ لڑکی بتیس ایکٹر میں اس کے تاؤں کے پاس بھی رہتی تھی پھر ہم نے وہاں بھی پوستاز کی مجھے ہر کہیں سے لڑکی کے بارے میں کوئی بھی ہمیں پتا نہیں چلا کہ وہ کہاں ہے تو اٹ لاسٹ ہم نے اس کو راؤنڈ اپ کر لیا تھا اس کو اور صبح یہاں تک لے کے آئے کیونکہ یہ ہرڈل سائیڈ میں نکل گیا تھا اسی ٹیم واردات کے بعد پہلے بھی یہ ایک ہفتہ پہلے ورندہ بن سے آیا تھا ہمیں پورا سکت تھا کہ اب بھی وہیں گیا ہوگا اس کا پچھا پچھا جب ہم کرتے ہوئے مہاں پہنچے تو اس کا ہرڈل کے پاس سے ہم نے نوین کی ہتیا کو لے کر کیا پلان بنایا اور کس طرح سے اس نے کہاں پر اس کی ہتیا کی نوین کا اس کو پہلے سے پتا تھا نوین کے اور اس کی پتنی کے عوید سمبند ہے تو عوید سمبندوں کے چلتے اس نے قریب دو مہینے پہلے اس کی پتنی کی ہتیا کر دی تھی اور پتنی کی ہتیا کر کے اس نے وہیں سکول کمپاؤن میں اس کو جلا بھی دیا تھا اس کی ڈیڈ بوڈی کو اور بعد میں اس کی رات کو بورے میں بھر کے نیر میں پھینک دیا تھا تو یہ موکے کی تلاس میں تھا نوین کی ہتیا پہلے ہی کرنا چاہتا تھا اور نوین کی ہتیا کرنے کے لیے یہ پرسوں اس کو گھر سے پلا کے لیا تھا سکول میں انہوں نے دونوں نے پہلے بیٹھ کے بادشیت کی پھر اس کے اکٹھے سراب پی اور سراب پینے کے دوران اس نے اس کی ہتیا کر دیا آپ نے سینے ریکریئٹ کیا ہوگا آج ہے تو کس طرح سے اس نے بتایا کیسے اس نے پتنی کو مارا اور کہاں پر جلایا نہیں آج ہم نے ایف ایس ایل ٹیم کو دوبارہ سے ویجٹ کروائی تھی کیونکہ جب پتہ لگا گی پتنی کی دھو مینے پہلے ہتیا کر کے جلا کے اور راک بھی اس نے نیہر میں پھینک دیا تو اس لیے ہم نے موقع پر دوبارہ سے اس کی ویجٹ کروائی تھی تاکہ کوئی ساکشہ جو ہو کوئی کٹھے کی ازاز کے تاکہ مقدمے میں کام آئے دو مہینے تک مائکے والے کسی نے بھی سمپرک نہیں کیا تھا ان سے ہم نے پوچھا ہے مائکے والوں سے انہوں نے بتایا کیونکہ لڑکی نے ہم نے منعی کر رکھا تھا اور اس لیے وہ نراج بھی تھے جب مقدمے چل رہے ہیں تو وہ کیوں اس کے ساتھ رہنے چل گئے اس لیے انہوں نے بات چیت نہیں کی اور نہ ہی ان کو پتہ تھا ان کے دو بچے انہی کے سامنے اس نے دونوں کو موت کی گھاٹ اٹھا رہا ہے پچھلی بار بھی جیسے بچوں سے اس نے بتایا کہ جب اس کی پتنی کی اختیہ کی تھی بچے میں ہی گھر میں تھے کیونکہ تینوں ہی کٹھے رہتے ہیں پتنی بھی جب آئی ہوئی تھی اور اس کے بچوں کے سامنے اس کا سنسکار کیا تھا اور بعد میں بچوں کی help سے اس نے وہ راکھ کو نہرے ڈالا تو کوٹ میں پیش کر ریمانڈ پہ لیا جاگہ کہ دونوں بارداتوں میں کوئی اور اس کا کوئی دوست ہے کوئی اور رشتہ دار تو شامل نہیں ہے ہاں بلکل آج اس کو اریشٹ کر لیا ہے اور اس کو کل ریمانڈ پہ لیا جائے گا اور اس دونوں بارداتوں میں کوئی اور اس کے ساتھ سامل ہے یا کس طریقے سے اس نے دونوں بارداتوں کو انجام دیا ہے پتنی کی حتیہ کیسے کی کس چیز سے کی کیا کچھ نکل کر سامنے ہے جو اس نے ارمبک پوستاز پہ ابھی تک بتایا ہے کہ پتنی کی حتیہ اس نے بیٹ سے کی ہے جو کریکٹ بیٹ سے بچوں کا بیٹ تھا بچوں کا بیٹ تھا جو اس نے سیر میر اس کے کافی اس کے چھوٹے ماری تھی وہ اس دن موقع پہ مری نہیں تھی اگلے دن تک وہ جیوی تھی پھر نیکس ڈے جب مری ہے اس کا سنسکار پھر اس کے بعد کیا ہے راج برامت ہو گیا آئی سار نہیں بیٹ اس نے اس کے ساتھ ہی جلا دیا راج نیتک پریوار سے کیا سمبند نکلا جیسے اب نکل ہر جگہ دبیش تھی اس کے گاؤں میں بھی گئے وہاں سے پتا چلا ہے کہ اس کے جو پیتا جی تھے انہوں نے امیلے کا الیکشن لڑا تھا انہوں نے سو ستتر میں پنڈری ہلکہ سے یہ کانگرس پارٹی سے بلان کرتا اس سمیں پردان منتری جو تھی اس سمیں کے وہ بھی ان کے گھر پہنچی تھی بتا رہے ہیں یہ بھی پتا چلا تھا کہ جو پردان منتری سریمت اندرہ گام دی تھی وہ بھی رسینہ میں آئی تھی ان کے گاؤں میں ان کے گھر آئی تھی کیتھل کے رسینہ گاؤں کا رہنے والا ہے لیکن اب کافی سمیں سے یہ کرنال ہی رہ رہے تھے جی ہم بلکل یہ مول روپ سے رسینہ کا رہنے والا ہے اور کافی ٹائم سے یہ کرنال میں رکھتے ہیں تو بلکل اس سمیں سی اے ٹو ٹیم کو آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں پر ایک بڑی کامیابی ان کو لگی ہے اور رسینہ کیتھل کے رسینہ گاؤں کا رہنے والا یہ پریبار تھا انند کمار جو ان کے پتا تھے انیس سو ستر میں پنڈری ہلکے سے انہوں نے چناب بھی لڑا تھا اور چب اس کا جنم ہوا تھا وشوجیت کا جنم ہوا تھا تو جانکاری ملی ہے کہ اس سمیں کی مہیلہ پردان منتری اندرہ گانڈی وہ بھی ان کے گاؤں میں ان کے گھر پر پہنچی تھی لیکن آج آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دو دو ہتیاں کا دو دو ہتیاں کا آروپی کس طرح سے پولیس کی گرفت میں ہے پہلے ڈیڑھ مہینہ پہلے پتنی کی ہتیاں کی بچوں کے ہی کھیلنے والے بیٹ سے بڑی بھیرہ میں سے پتنی کو دو دن تک مارتا رہا ڈیڑھ دن تک مارتا رہا اور چب اس کی سانس نکل گئے تو اس کو سکول پریسر میں ہی اسی بیٹ کے ساتھ جو ہے اور دوسری لکنیاں کٹھا کر کے اس کا وہیں پر سنسکار کر دیا گیا اور جو شب اور جو دوسرے سو سمان وہاں پر پڑا تھا اس کو بھی کھرد پرد کر دیا گیا تاکہ کسی کو بھی شک بھی نہ ہو پائے لیکن اس کے مند میں وہ چیز دھارن تھی کہ کہیں نہ کہیں جس کے پتنی کے ساتھ اویل سمندوں کا جو شک تھا یعنی کہ نوین جو سکول کا ہی پورو امپلائی تھا جو حالکہ اب میٹرو موٹر سے ملتایا جا رہا کہ کام کیا کرتا تھا ڈیڑھ مہینے بعد اس کی بھی ہتیا کر دی جاتی ہے پوری پلاننگ کی جاتی ہے اس کو گھر سے بلائی جاتا ہے یہ کیا کر لے جاتا ہے کہ سکول میں کسی طرح کا کوئی کام ہے اور سکول میں لے جا کر کمرے میں بٹھا کر شراب پلائی جاتی ہے دونوں بیٹھ کر پہلے انگریجی مہنگی شراب پیتے ہیں اور اس کے بعد اچانک جو ہے جیسے ہی وہ کھڑا ہوتا ہے یا بیٹھنے لگتا ہے تو اس کے سر پر کلہاڑی دے مارتا ہے سر پر کلہاڑی دے مارنے کے بعد کئی شریر پر وار کھی جاتے ہیں اور یہاں تک کی اس کا ننگ بھی کار دیا جاتا ہے جیسے کہ پوسٹ مارٹم ریپورٹ میں نکل کر سامنے آیا تو بہرال اب اروپی کو گرفتار کر دیا گیا ہے سیئے یہ ٹو پولیس دوارہ ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی اور ڈبل مڈر کی گتھی یعنی کہ اگر نوین کا یہ معاملہ نکل کر سامنے نہ آتا تو شاید پتہ ہی نہ چل پاتا کہ آخر کار اسی وقتی نے اپنی ہی پتنی کی ڈیڑھ مہینہ پہلے سکول میں ہی ہتھیا کر کے جو ہے اس کے شب کو خرد پرد کر دیا تھا اور اس کا سمسکار بھی کر دیا تھا لیکن نوین کی ہتھیا کے بعد جو ہے جب پولیس یہ ٹو شاکا سختی سے پوچھتاج کرتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ ڈیڑھ مہینہ پہلے اسی نے ہی اپنی پتنی کی ہتھیا کی صرف اس لیے کیونکہ اس کو شک تھا کہ نوین اور اس کی پتنی کے عوید سمند تھے عوید سمندوں کے شک کے چلتے اس نے اپنے ہی پتنی اور اپنے پورو امپلائی نوین کی بڑی بہرہمی سے ہتھیا کر دی تو بہرال اس سمسکار دوارہ رامنگر پولستانہ دوارہ جو ہے گرتار کر دیا گیا ہے کل اس کو کوٹ میں پیس کر اس کا ریمانڈ لیا جائے گا تاکہ پتہ لگایا جائے سکے کہ کیا دونوں ہتھیاؤں میں کیا کوئی اور دیکھتی بھی اس کے ساتھ شامل تھا کیونکہ دونوں ہی ہتھیاؤں کو بڑی بہرہمی سے جو ہے انجام دیا گیا ہے ہماری آپ سب اس اپیل ہے کہ جتنے بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ ضرور شیئر کیجئے گا کامل میڈا کرنال بیکنگ نیوز کرنال نمازکار اس میں آپ یہ تصویریں دیکھ سکتے ہیں کرنال پولیس کی سی اے ٹو شاکا کو آخر کامیابی لگی اور کس طرح سے ڈبل مڈر کی گتھی کو سلجا لیا اور جو آروپی تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا ہے وش وجید اس کا نام بتایا جا رہا ہے اور اس میں آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال پولیس کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اس کے ساتھ جس کو یہ ساتھ عوید سمندوں کا شک تھا اپنے پورو ایمپلائی اس کی بھی ہتیا کر دی دو دن پہلے اس کی ہتیا کی اور سکول میں ہی تیزدار ہتیاروں سے وار کر کے کس طرح سے کلاری سے کئی وار کرنے کے بعد اس کی ہتیا کی گئی ہے اور اس میں آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال پولیس کی سی اے ٹو شاکا کو ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے اور وش وجید اس کو جو ہے گرفتار کر دیا گئے ہیں پہلے اپنی پتنی کی ہتیا کی ڈیڑھ مہینہ پہلے اپنی پتنی کی ہتیا کی اس کو جو ہے شک تھا کہ اس کے پورو ایمپلائی نوین کے ساتھ جو اس کے عوید سمند ہے جس کے چلتے ہتیا کر دی گئی اور آپ یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے ایک بڑی کامیابی ہاتھ لگی ہے کرنال پولس کے سیئے ایٹو ساکا کو اور یہ لائف تصویریں دیکھ سکتے ہیں وش وجید کو اس سمیں پولس حراست میں لے لیا گیا ہے دو دو ہتیاں کر دی گئی دو دو ہتیاں کر دی گئی اور اس سمیں آپ دیکھ سکتے ہیں پولس کس طرح سے اس کو لے کر جا رہی ہے ہماری آپ سبی سے اپیل ہے کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں بڑی خبر اس سمیں ہریانہ کے کرنال سے آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری آپ سبی سے اپیل کہ جو بھی لوگ اس ویڈیو کو دیکھیں اس ویڈیو کو جرور شیئر کریں